بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیلز بیر ٹیک سولا سو آف چینل کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی تو دوستو سی ایس وان وان فائنل ٹرم سلوشن سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ٹین تھ سٹمبر اور الیون سپٹمبر کو جو پیپر ہوئے ہیں سی ایس وان وان کے اس کا سلوشن لے کے آیا ہوں میں یہ ہنڈر پسنٹ کریک سلوشن ہے داری سے پاس ہے یہ سبجیکٹیو ہے بس بڑی سانی سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹس نے مجھے کوئیز میرے ساتھ شیئر کیا سبجیکٹیو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو میں نے سالک کیا ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا دھیان رکھنے والی بات یہ ہے آپ نے اس سے پہلے میں نے تین شارٹ نوٹس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں وہ اور میری کوئیز وان ٹو اور گرینڈ کوئیز کی افجیکٹیو فائل وہ اور ایک فائل یہ اگر آپ یہ فائل کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 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 بڑی سانی سے بہت اچھے مارکس میں پاس ہو جائیں گے کیونکہ مومن جو کرنٹ سلوشن چل رہا ہوتا ہے اگر اچھے آپ کے پاس فائل ہے جس طرح سے یہ ہے کمس کونٹ ٹونٹی کوسچنے کے اندر مزید بھی تھے بٹ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو دیر ہو جائے میں نے آج کی ڈیٹ میں اسے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ اگر صبح کسی کا پیپر ہو تو وہ سالو کر سکے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ فائل آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تین شارٹ نورٹس کی فائل تیار کر لیتے ہیں کوئیز ون کوئیز ٹو میرا اور میرا گرینڈ کوئیز والی فائل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بڑے اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو جائیں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب رہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم لے اور اکوریٹلی ویڈیو آپ کو مل سکیں کیونکہ بہت سارے سبجیکٹ کے اوپر اس سے پہلے سی اے سکس دیرو ون کرنٹ سلوشن اپلوڈ ہوا ہے پھر آپ ون ون ہے پھر فائی و فور و فور و تری سکس ٹین مینی مور یہ کرنٹ سلوشن ہے کیونکہ میرا اچھا خاصا سٹوڈنٹ ہے جو میرے ساتھ پیپر شیئر کر رہا ہوتا ہے پراپر نہیں کر رہا اس بار آپ پراپر پیپر شیئر کریں میرے ساتھ تاکہ میں میکسیمم آپ کو سلوشن پروائیڈ کر سکوں چلے اب ہم اس جو کوئیز ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اوبر گو تھو کر لیتے ہیں ورلڈ فرسٹ کمپیوٹر پروگرام کس نے لکھا اور کس کمپیوٹر کے لیے لکھا گیا ایڈا ایک لیڈی تھی جس نے پروگرام لکھا اس نام سے ایک لینگویج بھی بنی بعد میں ایڈا ایک لیڈی تھی جس نے چیارلس بیبج کے انیلیٹیکل انجن کے لیے پروگرام لکھا تھا اس لیے وہ دنیا کے پہلی پروگرامر کہلاتی ہیں ورلڈ فرسٹ پروگرامر واز ایڈا ہو رائٹا پروگرام فار چیارلس بیبج انیلیٹیکل انجن اوکی جی کریڈر کارڈ فراڈ کیا ہے اور کس طرح وائڈ کیا جا سکتا ہے اب کریڈر کارڈ فراڈ کیا ہوتا ہے جی کوئی آپ کا کریڈر کارڈ چورا لی ہے فیزیکلی یا کسی نے آپ کی انفرمیشن چورا لی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فون آتا ہے جی آپ کو میں آرمی ہڈکوارٹر سے بات کر رہا ہوں آپ نے کریڈر کارڈ کی انفرمیشن دیں اس کے پیچھے وی سی نمبر ہے وہ دیں اپنی ڈیٹا برد بتائیں یہ کریں وہ کریں تو اس نے سمجھو جیسے آپ کے کریڈر کارڈ کی انفرمیشن چورا لی تو آپ اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ کیش وغیرہ نکلوا سکتا ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے کہیں پہ بھی یوز کر سکتا ہے آوائیڈ کیسے کرتے ہیں ڈیٹا مائننگ کی ٹکنیک ہے آوٹ لئر انیلسز یہ ٹکنیک ہے کریڈر کارڈ کی جو کہ ڈیٹا مائننگ کی ٹکنیک ہے جو کریڈر کارڈ تھفٹ کو یا فراڈ کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچلی پرچیزنگ پیٹرن دکھا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو کارڈ استعمال ہو رہا تھا وہ کیسے ہو رہا تھا وہ کہاں کہاں ہو رہا تھا اور کس پرپس کے لئے ہو رہا ہے اب یہ کارڈ کس پرپس کے لئے استعمال ہو رہا ہے پرچیزنگ پیٹرن میچ کیا جاتا ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہاتھوں میں کارڈ آپ کارڈ کو بلاک کروائیں فوری طور پر کارڈ بلاک کروائیں اور پن نمبر بدلیں اپنا اگر کوئی ہے تو اس طرح سے آپ کریڈٹ کارڈ کی چوری سے بس سکتے ہیں اس کے بعد ڈینائل آف سرورس اٹیک کیا ہوتا ہے ڈینائل آف سرورس اٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیجٹ میٹ مطلب ایک کوئی ویب سرور ہے اس کے آپ پر اتنی ٹریفک پھینکے ہیں خود کریں یا مشین سے پروٹوکول آپ بنائیں اور مشین ربوٹک سے اتنا ٹیک کریں آپ اسے بار بار پنگی بھیجنا شروع کر دیں ہیلو 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 پنگا مطلب ہیلو جی ہیلو 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 اتنی اس کو پنگ کریں گے آپ وہ آپ کو کسی اور کو رسپانس ہی نہیں دے پائے گا وہ صرف آپ کی طرف متوجہ رہے گا اور اس سے کیا ہوگا جو ایکچول یوزر ہیں ان کو وہ سرور ڈاؤن ملے گا اور شٹ ڈاؤن ہو جائے گا وہ اتنا بیزی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو اکسیس دینے کے کابل نہیں رہتا اڈنایل سرور سٹیک اس سٹیک میند تو شٹ ڈاؤن ا مشین اور نیٹ ورک میکنگ ان اینکسیسیبل تو ایٹس انٹینڈر یوزر دیوز اٹیک کمپلش دیس بائی فلڈنگ دا ٹارگرڈ ویڈ ٹریفرک اور سینڈنگ اٹ انفرمیشن دائر کرگر ایک ریش اب سٹیک کیا ہے جی سٹیک ایک ڈیٹا سٹیکچر ہے سٹیک کیا ہے جی ایک ڈیٹا سٹیکچر ہے جس میں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہوتا ہے سٹیک کی مثال کیسے ہیں کیا آپ نے نمبر آف پلیٹس ہیں آپ نے میری شارٹ نورز کی ویڈیو دیکھئے تو وہاں سے میں نے اس کے بڑے ڈیٹریل میں سمجھایا ہوا ہے آپ نے پلیٹس رکھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اب جو سب سے آخر میں آئیے وہ سب سے پہلے آپ اٹھا سکتے ہیں اور آخری نہیں اٹھا سکتے آخری اٹھائیں گے تو اوپر والی گر جائیں گی شیشے کی پلیٹیں ٹوٹ جائیں گے تو اس لیے سٹیک کیا ہے سٹیک ایک ڈیٹا سٹیکچر ہے جہاں پہ آپ ایک ہی سیڈ سے ڈیٹا انٹر بھی کر سکتے ہیں ایک ہی سیڈ سے ہوگا ایک ہی سیڈ سے ڈیٹا انٹر ہوگا اور اس ہی سیڈ سے ڈیٹا رموو ہوگا میری شارٹ نورز کی ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات بتائی ہوئی ہے میں نے اور اس کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے یاد رکھے گا لیفو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور اس کے اندر ڈیٹا ڈالنے کو پشنگ کہتے ہیں اور سٹیک سے ڈیٹا نکالنے کو پاپنگ کہتے ہیں یہ ڈیٹی بھی ٹرم یاد رکھے گا ڈیفرنس سویٹن پروسس ان تھریڈ کیا ہوتا ہے جی پروسس میں نا پروگرامیز ایکزیکوشن پروسس کا مطلب ہوتا ہے پروگرامین ایکزیکوشن is called process اب ایک پروسس میں بہت سارے تھرڈ ہو سکتے ہیں ایک پروسس میں بہت سارے تھرڈ ہو سکتے ہیں ویئر تھرڈ منجر سیگمنٹ آف پروسس پروسس is not lightweight ویئر تھرڈ آر lightweight اب پروسس is mostly isolated آئیسولیٹر مطلب علیہدہ ہی چلتا ہے جبکہ تھرڈ جو ہوتے ہیں وہ تھرڈ شیئر میمری کرتے ہیں process does not share data and تھرڈ شیئر ڈیٹا with each other بات سمجھ میں آگئی آگے چلتے ہیں how many change case option in ms word change case command is in found group using change case we can change test نہیں ہے actually یہ text ہے لفظ غلط لکھا گیا text lowercase to uppercase and more یہ ہوتا ہے جی change case یہ دیکھیں found کا group ہے home کے اندر found کا group تو اس کے بعد change case پہ آپ click کریں گے تو نکل آئے گا sentence case lowercase upper case capitalize each word toggle case یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس نے وچھ لکھا ہوا تھا change case student نے کہا جی سوال آیا change case کا کیا ہے تو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ found group میں پڑھا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور کتنے change case کی types ہیں pseudo code کیا ہوتا ہے pseudo code is an informal way of programming description that does not require any strict programming language syntax text or underlink technology consultation used for creating and outline or rough draft of a program program اچھا جاگے چلتے ہیں if کا فارمولا لکھنا تھا question یہ تھا کہ آپ نے if کا فارمولا لکھنا ہے اور pass fail بتانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک table آپ کے سامنے بنا دیا total marks obtain marks percentage وہ کیسے نکالی اس سامنے اندر جا کے میں نے فارمولا always start with equal میں نے لکھا equal obtain اس پہ klik کیا obtain marks آگیا multiply by 100 divided by اس پہ klik کر دیا total marks اب میں نے if کیسے لگایا اس جگہ equal if bracket شروع اب میں اس کو چیک کر رہا ہوں pass fail ہمیشہ percentage پہ نکلتا میں اس کو چیک کر رہا ہوں اس کے دیکھیں j3 یہ ہے j اور یہ value آ رہی ہوتی میں skip ہوئی ہوئی ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ ادھر آ گیا 3 if j3 greater than 33 کام اگر یہ condition true ہو تو pass لکھو اگر condition false ہو تو true لکھو clear ہو گئی بات یہ آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے اب آپ save کا فارمولا لکھنے کو کہتا ہے کہ 33% والا pass ہوگا تو فارمولا لکھیں تو آپ نے لکھ دینا ہے j3 کچھ بھی لکھ لے دی گئے یہاں پہ a3 j3 b3 b1 b9 f10 جو بھی اگر اس نے کوئی table دیا ہوا ہو تو پھر جہاں پہ percentage کو آپ چیک کر fail اچھا جی what is secure variant of http http stand for hyper transfer protocol اس کا secure variant ہے https کیا ہے جس کا secure variant http s وہ کیا hyper transfer protocol secure یہ secure variant of http which is the primary protocol used to send data between a web browser and website https is encrypted in order to increase qt of data transfer ایک تھا question کہ abbreviation of pi and epic کیا ہوتا ہے the abbreviation of pi privacy international اور epicei ei electronic privacy information center what are the characteristics of geometric یہ میں نے book سے اٹھایا ہے میں اس کے اوپر شور نہیں ہوں آپ اس کو چک کر لی دی گا قلعہ فتح کر لیتے ہیں پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں خیر میں بڑی سادھ سی example دیتا ہوں کہ vlc download کیا وہ legitimate legitimate مطلب مطلب اکارڈنگ ٹو رول اوکے فائل ہے آپ نے vlc download کیا اور اس کے ساتھ ٹروجن ہارس بھی download ہو گیا آپ کے لیے تو وہ legitimate فائل تھی بلکل اوکے تھی بٹ وہ سادھ جو ٹروجن ہارس ہوا ہے وہ گڑ بڑ ہے اور وہ کوئی نام دے کے آپ نے بیٹھ جاتا جو کہ legitimate ہوتا ہے مطلب c کی کوئی فائل کے طور پر بن جاتا ہے وہ اور آپ کی information سٹیل کرتا رہتا ہے اچھا اس کے بعد بلوک and in line html element کیا ہوتے ہیں block element always start after a new line and the content in display in the next line in browser اگر لیتے ہیں اور اس کے بعد پی لیتے ہیں پی لیتے ہیں پی لیتے پی نیو line پہ آئے گا آپ table لیں گے by new line پہ آئے گا کیونکہ یہ سارے block element ہیں پوری line لیتے ہیں پوری line لیتے ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی لکھیں گے new line پہ آئے گا زہر ہے اگر آپ table data لکھیں گے تو ایک line میں 3 4 لے سکتے ہیں اینکر میں 3 4 لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین high level and low level programming language the main difference between high level language and low level language is that programmer can easily understand or interrupt compile the high level language in comparison reason of machine دیکھیں machine language آگے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے c.s.1 وان آپ assembly language دیکھیں گے وہ ہی بڑی tough ہے اس کو read کرنا بڑا مشکل ہے میں کہتا print a تو آپ بڑی سانی سے سمجھ گئے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ a کو print کر دو equal to high level language ایسی language ہوتی ہے جو کہ human being سانی سے سمجھ سکتے ہیں اور machine language ہوتی ہے جو computer بڑی سانی سے سمجھ سکتا ہے machine language کو computer direct سمجھ سکتا ہے high level language کے لیے interpreter compiler ہوتا ہے آپ program جو لکھتے ہیں اس کو compile کیا جاتا ہے پھر وہ computer کو سمجھ تا جس طرح آپ c دیکھ کے آئے ہیں ایک high level language ہے میں لکھ بھی دیا example of low level language وہ لکھ بھی دیا میں نے what is the full form of voice over ip vio ip is the full form of vio ip is voice over internet protocol six types of services یہ مزید پوچھے تو یہ services لکھ نہیں ہے what is the machine independent language machine independent language کا مطلب سمجھ لیں اگر آپ کوئی code machine language میں لکھیں گے جس computer کے اوپر آپ نے لکھا وہ صرف اسی کے اوپر چلے گا اور کہ نہیں چلے اس کا مطلب وہ machine dependent ہے assembly language بہت machine independent ہے کہ اگر آپ نے code assembly language میں لکھا ہے وہ اسی پہ چلے گا دوسرے کسی computer پہ نہیں چلے گا بہت سارے computer پہ نہیں چلے گا اس کے بجائے machine independent ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مرضی آپ جس مرضی computer پہ code لکھیں وہ دوسرے computer پہ چلے گا آپ لکھا اپنے دوست کو دے دیا یہ لیں دی اب آپ بھی اس کو رن کریں تو چلے گا اگر آپ نے code machine language میں لکھا تھا وہ اس کے کسی کام کا نہیں تھا دوسرے many types of sorting there are two types of sorting دو طرح سے ہوتی ہے ascending a to z descending z to a یہ خود ساتھ لکھ دی جئے گا لکھانی میں نے question اور بھی تھے but آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے بارہ بجے ہے میں کہ اس سے پہلے میں solve کرتا رہا ہوں صبح ہو ملے تو انشاءاللہ چیسے ٹائم ملتا ہے تو اگلا ورجن میں upload کرتا ہوں یہ انشاءاللہ فائل تیار کر لیں میرے کوئی فائل تیار کر لیں شارٹ نوٹ دیکھ لیں اللہ کے حکم سے پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں اچھا یہ ایک اور بات میں نے دیکھی ہے سبسکرائب کر لیتے ہیں بعد میں سبسکرائب کرتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ویسے کہہ رہا ہوں یا تو نہ کریں کرنا تو سبسکرائب رہنے دیں کچھ نہیں لگا ٹھیک ہے بیسٹ اف لک فار یور فائنل ٹرم اللہ حافظ اور جوڈ نیٹ